یوورز جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ اگر پٹرول کو کھلا رکھا جائے کسی برتن میں یا کسی بھی چیز میں اور اس کے اوپر ڈکن نہ دیا جائے تو پٹرول جائے وہ اڑ جاتا ہے کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اگر پٹرول کے ساتھ پانی کو مکس کر دیا جائے اور پھر اسے بغیر ڈکن کے کھلا چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا کیا پٹرول جو ہے پانی سے علیدہ ہو کر اڑ جائے گا یا نہیں اڑے گا اور کیا پانی اور پٹرول مکس ہو پائیں گے یا نہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے اور ایکسپیرمنٹ کریں گے کہ کیا سین بنتا ہے پٹرول جائے وہ اڑ پاتا ہے یا نہیں اڑ پاتا السلام علیکم یوورز آپ کا ویلکم کرتے ہیں آپ جب اپنے یوٹیوب چینل مسٹر جا ٹھیک کر میں امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی ٹھیک تھاک ہیں تو آج کی ویڈیو بہت کم مال کے ہونے والی ہے جیسا کہ آپ نے پہلے دیکھا کہ ہم پٹرول اور پانی کو مکس کرنے جا رہے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ کیا پٹرول جائے وہ علیدہ ہو کر اڑ جاتا ہے یا نہیں اڑ سکتا تو ویورز ہم سب سے پہلے اس چھوٹی سی دبی کے اندر پٹرول بھر لیتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس بائیک موجود ہے سب سے پہلے اس کے اندر سے پٹرول ہم نکال لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم پانی بھریں گے اور پانی کو اس کے ساتھ ملائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ریاکشن ہوتا ہے تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے اندر پٹرول جائے وہ بھر لی ہے اب ہم اس کو لے کر جاتے ہیں ادھر جس ٹیبل پر ہم نے ایکسپیرمنٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پانی بھی بھر لیتے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ ہمارے پاس گلاس موجود ہے اور ہم نلکے سے پانی بھر لیتے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے تو ویورز جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہم نے پٹرول بھی جو ہے بائک سے نکال لیا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور ہمارے پاس یہ پانی بھی موجود ہے جو ہم نے آپ کی آنکھوں کے سامنے بھر ہے تب آپ کی آنکھوں کے سامنے ان دونوں چیزوں کو ملا لیتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ کیا سین بنتے ہیں جی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پٹرول جو ہے وہ کتنا ایک ہے اور پھر بعد میں بھی اس کو دیکھیں گے کہ اس کا کیا سین بنتے ہیں تو ویورز جی آپ دیکھ سکتے ہیں پٹرول جو ہے وہ اوپر علیدہ ہے اور پانی جو ہے وہ نیچے علیدہ ہے مزید بھی ہم آپ کو زوم کر کے تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں کیا سین بنا ہوئے ہیں پانی جو ہے نیچے آوازیں نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر تھوڑی تھوڑی مٹی تھی یہ جو چیز تھی اس کے اندر تھی دبے کے اندر باقی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پٹرول جو ہے اوپر علیدہ ہے اور پانی جو ہے وہ نیچے لیدابی ہمیں اس کو میکس کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا یہ میکس ہو پاتا ہے یا نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹرول جو ہے وہ اوپر علیدہ ہو گئے اور پانی نیچے علیدہ ہے لیکن اب ہم اس کو ریک رکھ دیتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے اور دیکھیں گے کیا یہ علیدہ ہوتا ہے یا نہیں تو ویورز یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پیٹرول جو ہے بلکل اوپر لہتا ہے اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے تقریبا رکھ دیں گے اور ٹائم لیپس لگا دیں گے پھر آپ دیکھئے گا کہ اس کا کیا سین بنتا ہے تو ویورز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریبا تیسے ایک منٹ کی ویڈیو ہے اور یہ ٹائم لیپس بنہوا ہے یعنی کہ اس کی سپیٹ جو ہے وہ تیز ہوئی ہوئی ہے اس کے اندر آپ کو واضح فرق معلوم ہو رہا ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے تھوڑا بہت تو ویورز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پیٹرول جو ہے پہلے سے کم ہو چکا ہے کافی پہلے بہت زیادہ بلکل ہی بھرا ہوا تھا جیسا کہ ہم نے آپ کو ویڈیو میں بھی دکھایا ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ یہاں تک پہنچ چکا ہے ویورز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً تین گھنٹے ہو گئے ہیں اس کو رکھے ہوئے اور جا کر اتنا فرق پڑا ہے تو ویورز آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے جو اس کے اندر پانی ملایا ہے اس سے کافی فرق پڑا ہے اور یہ اتنا زیادہ نہیں اڑا باقی آپ دیکھ سکتے ہیں پانی نیچے الید ہے اور پیٹرول جو ہے وہ اوپر الید ہے ویورز امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کے ایکسپیریمنٹ جو ہے یہ پسند آیا ہوگا تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیچے ویڈیو میں کسی نیچے ایکسپیری میں تب تک دیدی اجازت اللہ حافظ